السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی کی آج کی اس اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے سید محسن شاہ اور جس طرح پہلے غزوہ اہد کو ہم نے ڈسکس کیا اور غزوہ اہد کے بارے میں ہم نے جانا پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح غزوہ اہد پر پھر تبصرہ فرمایا سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں ہم نے جانا تو اس کے بعد جب تھوڑے معاملات ٹھنڈے ہو گئے اور مدینہ شریف میں مسلمان موجود رہے تو اس کے بعد کافی چھوٹے چھوٹے غزوات اور سریعات پیش آتے رہے جس میں سریعہ ابو سلمہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مہم اور پھر رجی کا حادثہ پھر بیر ماؤنہ کا علمیا غزوہ بنی نظیر یا اس کو نظیر بھی پڑھتے ہیں غزوہ بنی نظیر اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے پھر غزوہ نجد پھر غزوہ بدر دوم یہ چھوٹا سا ایک مارکہ ہوا تھا جو بدر کے مقام پر پھر غزوہ دومت الجندل یہ چھوٹے چھوٹے مارکیں اور سریعات سریعہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں لیکن کسی صحابی کو آپ نے سالار بنا کر سپا سالار بنا کر بھیجا ہو تو اس کو سریعہ کہتے ہیں اور غزوہ یہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل ہوئے ہوں تو ہم غزوہ بنی نظیر کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس جنگ کو پیش کس طرح آئی اور اس کا عوامل کیا تھے اور اس کا پھر فائدہ کیا ہوا یا اس کے بعد پھر کس طرح معاملات چلے تو جس طرح یہود جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مسلمانوں سے ہمیشہ وہ جلتے بھنتے رہتے تھے لیکن چونکہ وہ جنگ کے آدمی نہیں تھے میدان میں آنے والے لوگ نہیں تھے تو وہ سازشی اور وسیصہ کار تھے یعنی وسوسے ڈالتے تھے اور سازشیں کرتے تھے بیک اینڈ پہ رہ کے کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا لیا تو اس لیے جنگ کی بجائے کینے اور اداوت کا مظاہرہ کرتے تھے یعنی ایک دوسرے گراج رکھتے تھے مسلمانوں کے خلاف بظاہران یہی ثابت دکھاتے تھے کہ بڑا ہمارے جناب معاہدے ہو چکے ہوئے ہیں لیکن وہ پیچھے سازشیں کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو اہد و پیمان کے باوجود عذیت دینے کے لیے ترہ ترہ کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے البتہ بنو کینو کا کی جلا وطنی اور قاب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کیا لیکن غزوہ اہد کے بعد ان کی جرت پھر پلٹ آئی جب انہوں نے دیکھا ہے غزوہ اہد میں مسلمانوں کو بلا نقصان پہنچا ہے اور کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے چڑھائی کر دی تھی تو ان کے حوصلے ذرا پھر جوان ہو گئے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کیا تھا جب وہ قاب بن اشرف کے بعد تو پھر جب اہد کے بعد وہ ایک دوہ پھر ذرا ہو گئے اور مشرقین کی حمایت میں انہوں نے پھر کام کر دیا کام کرنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے سبر سے کام لیا لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرت اور جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا معاذ اللہ یعنی اب انہوں نے سازشیں اس طریقے کی کرنا شروع کر دی کہ ہم کوئی ایسی چال چلیں گے کوئی ایسا موقع ڈھونڈیں گے جس میں معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمرا چند صحابہ کے ساتھ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کے لئے بات چیت کی یعنی جو بنو کلاب کا جو واقعہ پیش آیا تھا ان کے جو دو مقتولین تھے اس کے بارے میں بات چیت کی جنہیں حضرت عمرو بن امیہ زمری نے غلطی سے قتل کرنیا تھا ان پر معاہدے کے روح سے یہ اعانت واجب تھی انہوں نے کہا ابو القاسم یہ حضور پاک کی کنیت ہے ہم ایسا ہی کریں گے آپ یہاں تشریف رکھئے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں آپ ان کے گھر کی دوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی ادھر یہود جو ہے وہ تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا جب وہ اکٹھے ہوئے تو ان کے اوپر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا یعنی وہ ساتھشیں تو پہلے ہی کر رہے تھے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اب وہ شیطان نے اپنا کام کیا کہ یہی موقع ہے کچھ کرو تو انہوں نے یہود نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اب قتل کر دیا جب موقع بھی ہے چنانچہ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے گا چکی ہوتی تھی اس وقت جو پتھر دو بڑے بڑے ان کو گندم پیسنے کے کام آتی تھی تو انہوں نے کسی ایک بندے کو کہا کہ یہ اس کو لے کر اوپر جاؤ اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پھینک کر آپ کو کچل دیا جائے تو اس پر ایک بدبقت یہودی عمرو بن جہاش یا عمرو بن حجاش اس نے کہا کہ میں ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے رادوں کی خبر دے دی جائے گی تو یعنی وہ جو بدبقت ہی ہودی تھا عمرو بن حجاش اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا تو جو سلام بن مشکم تھا وہ بھی یہودی ہی تھا اس نے کہا کہ ایسا کام نہ کرو ان کو پہلے ہی خبر ہو جائے گی ان کو بتا دیا جائے گا اور پھر ہمارے اور ان کا درمیان جو اہد و پیمان ہیں یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روبہ عمل لانے کے عظم پر برقرار رہے ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ کے لیے چل پڑے بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے آپ اٹھائیں اور ہم سمجھ نہ سکیں آپ نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا مدینہ واپس آ کر آپ نے فوراں ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نظیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی محلت دی جاتی ہے اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیارییں کرتے رہے لیکن اسی دوران عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین نے کہلا بیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو میرے پاس دو ہزار مردانے جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہر گز نہیں دبیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور بنو قرائزہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی نظیر کو نوٹس بھیجا کہ مدینہ شریف کو چھوڑ دو اب تم یہاں نہیں رہ سکتے تو یہی عبداللہ بن نبی اس نے پھر آگے سے ان کو یہ مدد کے پیغامات بھیجنا شروع کر دی اور کہا کہ اگر ہم مدد نہ کر سکو تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے تو یہ پیغام سن کر یہود کی جو خود وطماندی تھی وہ واپس آگئی انہوں نے تیہ کر لیا کہ جلا وطن ہونے کی وجہ ٹکر لی جائے گی ان کے سردار ہوئی بھی نختب کی توقع تھی کہ راس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلیں آپ کو جو کرنا ہے کر لیں اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی کیونکہ ان کے لئے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پچیدہ مور پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید اور مناسب نہیں تھا انجام خطرناک ہو سکتا تھا اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے دو تبلیغی وفود نہائید بے دردی سے تہہ تیک کیے جا چکے تھے پھر بنی نظیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا اتھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے مگر بیر مہونہ کے علمیے سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بد اہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے یعنی پہلے بھی واقعات پیش آ چکے تھے بیر مہونہ اور سریعہ جو ابو سلمہ کا ہوا تھا اس میں بھی یہ معاملات آ چکے تھے پیش آ چکے تھے کہ کفار نے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح دھوکہ دہی کی اور صحابہ کرام کو شہید کیا تو پھر اس موقع پر یہ اس طرح کا معاملہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو یہ کام کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑنا تھا اور اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف پھر مسلمانوں کا جذبہ جو انتقام کا تھا وہ اور تیز ہو گیا لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نظیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے خواہ اس کے نتائج جو بھی ہو چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوئی بن اختب کا جوابی پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن ام مکتوم کو مدینہ کا انتظام سوپ کر بنو نظیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھ میں علم تھا اور بنی نظیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا یہ یہودی جو تھے یہ قلعہ بنا کے اس طرح رہتے تھے اپنا قلعہ ان کے ہوتے تھے ہر جو قبیلہ ہوتا تھا اس نے اپنا ایک قلعہ بنایا ہوتا تھا اب اس قلعہ کا جو بنی نظیر کا قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا گیا محاصرہ کا مطلب ہے اس کو سیج انگلیش میں اس کو کہتے ہیں کہ سیج کر لیا گیا اس کے خلاف اردگرد ہر طرف اپنی فوج کھڑی کر دی گئی صحابہ کرام نے اس کو گھیرے میں لے لیا تو بنی نظیر جو تھے انہوں نے پھر اپنے قلعہ کے اندر اور گڑیوں میں پناہ لے لیا انہیں اندر جو کھائیاں بنائی تھے انہوں نے چھپنے کے لئے اس میں پناہ لے لیا اور قلعہ بند رہ کر فصیل کے اوپر سے یعنی دیوار کے اوپر سے تیر اور پتھر برساتے رہے اور چونکہ کھجور کے باغات ان کے لئے سپر کا کام دے رہے تھے یعنی کھانے پینے کا کھجور کے جو باغات تھے وہ ان کے لئے کھانے پینے کا کام دے رہے تھے اس لئے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے بعد میں اسی کی طرف بشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت حسان سبحان اللہ حسان بن ثابت سنہ خان مصطفیٰ اور کیسا سنہ خان مصطفیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے آپ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے تو پھر حضرت حسان نے فرمایا وَحَانَ عَلَىٰ سَرَّ بَنِي لُعِي حَرِيقٌ بِلْيُوَيْدَ مُسْتَتِير یعنی بنِي لُعِي کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بوئرہ میں آگ کے شولے بلند ہوں بوئرہ یعنی بنو نظیر کے نخلستان کا نام تھا جو ان کا باغ تھا اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پھر یہ ارشاد بھی نازل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَقْتُمُوْهَا قَائِمَةً أَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِعِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْذِيَ الْفَاسِقِينَ کہ تم نے خجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے اللہ تعالیٰ قرآن شریف بھی ہر موقع پہ نازل فرماتا رہتا اور یا اس کے بعد اس کا ذکر فرما دیتا تو یہ بھی اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریضہ ان سے الگ تھلگ رہے عبداللہ بن عبی نے بھی خیانت کی اور اس کی امید تو کی جا سکتی ہے جس طرح کا اس کا کریکٹر تھا اور ان کے حلیف یعنی ان کے جو دوست قبیلہ تھا غطفان وہ بھی مدد کو نہ آئے غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر عمادہ نہ ہوا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی کہ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں یعنی پہلے کفر پہ ابھارتا ہے انسان کو اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم نے خود کیا جو بھی کیا تو محاصرہ نے اسی طرح یہ جو باقی جو تھے قبائل اور عبداللہ بن عبی انہوں نے بھی یہ بنو نظیر کے ساتھ یہی معاملہ کیا تو جو محاصرہ کیا تھا سیج جو ان کے قبیلے کو ان کے قلعے کو کیا تھا ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی بلکہ صرف چھے راتیں یا کچھ لوگ نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ پندرہ راتیں گزر چکی تھی تو یہ اتنی دیر جاری رہا چھے راتیں ہو یا پندرہ راتیں ہو اتنی دیر جاری رہا اس دوران اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ان کے حوصلے ٹوٹ گئے وہ احتیار ڈالنے پر امادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلوا بیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں آپ نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش منظور فرما لی اور پھر یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلے کے سوا باقی جتنا سازو سمان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں بنو نظیر نے اس منظوری کے بعد اتھیار ڈال دیئے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجار ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لے جائیں بلکہ بعض باز نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھونٹیاں بھی لاد لی پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور چھے سو اونٹوں پر لادل ادا کر یعنی اپنا سمان سارا رکھ رکھ کے تو پھر وہ روانہ ہو گئے اور بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلا ہوئی بن اختب سلام بن عبل خکیق انہوں نے خیبر کا رخ کر لیا یعنی پھر وہاں پہ خیبر میں جا کے یہ ادھر رہنا شروع کر دیا اور ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی صرف دو آدمیوں یعنی یامین بن عمرو اور ابو سعید بن وحب نے اسلام قبول کیا لہذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نظیر کے ہتھیار زمین گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لئے ہتھیار میں پچاس زرہیں پچاس خود اور تین سو چالیس تلوارے تھی خود ہوتا ہے وہ جو سر پہ پہنتے ہیں لوہے کا بنو نظیر کے یہ باغات زمین اور مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا اور آپ کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لئے محفوظ رکھیں یا جسے چاہے دیں چنانچہ آپ نے مالِ غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس نہیں نکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فیع دیا تھا مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا لہذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا یعنی جو مالِ غنیمت پہلے آتا تھا دوسری جنگوں میں یا چھوٹے جو بھی گزوات ہوتے تھے اس میں اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمس نکال کر باقی جو جنگ میں شامل ہوئے تھے سب میں تقسیم کر دیتے تھے تو اس میں کیونکہ یہ مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا کچھ کرنا نہیں پڑا بزور شمشیر حاصل نہیں کیا تھا مال تو اس لئے یہ سارا مال جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا تو آپ نے پھر اس میں سے جو اولین مہاجرین تھے ان میں صرف اس کو تقسیم کیا دو انساری صحابہ یعنی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سحیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا یہ دو انساری صحابہ تھے جو بڑے جانباز تھے جن کا احد میں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں تو یہ وہ صحابہ کرام تھے اور یہ فقر تھا ان کے گھروں میں فاقے چلتے تھے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس مال میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لئے محفوظ رکھا جس میں سے آپ اپنی ازواج متحرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لئے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں خرچ کر دیتے تھے اب یہ غزوہ بنی نظیر ربیل اول چار ہجری میں پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی سورہ حشر اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو سارا کچھ اس غزوے کے بارے میں اس کے کیا عوامل تھے اور اس کے کیا نتائج تھے وہ سارا اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا جس میں یہود کی جلہ وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا ہے اور مال فی کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدھاؤ ستائش کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی مسالے کے پیش نظر دشمن کے درخت کٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاقید کی گئی ہے ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و سنہ فرماتے ہوئے اور اپنے اسماع و صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ سورہ ختم فرما دی یعنی سورہ حشر جو ہے آپ اگر اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو اس میں یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں کہ یہ جو مال فی ہے اس کا کیا کرنا ہے اور صحابہ کرام کی یعنی مہاجرین اور انسار کی اللہ تعالیٰ نے اس میں تعریف فرمائی ہے اور اس کے بعد اپنی صفات بیان کر کے اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اس کے بعد غزوہ نجد پیش آیا اور غزوہ نجد کے بعد پیش آیا غزوہ بدر دوم اور غزوہ بدر دوم کے بعد ایک چھوٹا سا غزوہ پیش آیا جو اس کو دومت الجندل کہتے ہیں غزوہ دومت الجندل تو یہ جو دومت الجندل کا جو غزوہ ہے یہ غزوہ بدر دوم یعنی بدر سانیہ یا بدر آخرہ اور بدر سغرا اس غزوے کو کہتے ہیں اس کے بعد یہ پیش آیا ہے اس کے حالات جو ہیں وہ اتنا یہاں پر بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ وقت بھی مجھے دیکھنا ہوتا ہے تو اس حساب سے میں غزوہ دومت الجندل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا یعنی دوسری مرتبہ اور پوری اسلامی کلم رو میں یعنی اسلام کا نظام جہاں تک پھیل چکا تھا اس میں اتمنان کی باد بہاری چل رہی تھی تھڑی ہوا چل رہی تھی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لئے فارغ ہو چکے تھے اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے اور دوست اور دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کریں چنانچہ بدر سغرا کے بعد چھے ماہ تک آپ نے اتمنان سے مدینے میں قیام فرمایا اس کے بعد آپ کو اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دومت الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے کافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ لیتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لئے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے ان اطلاعات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر ایک ہزار مسلمانوں کے نفری کے ساتھ کوچھ فرمایا یہ پچیس ربیل اول پانچ ہجری کا واقعہ ہے راستہ بتانے کے لئے بنو ازرہ کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جس کا نام مذکور تھا اس غزوے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں لہذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر حلہ بول دیا کچھ ہاتھ آئے کچھ بھاگ گئے جہاں تک دومت الجندل کے بشندوں کا تعلق ہے جس کا جدر سینگ سمایا وہ باغ نکلا جب مسلمان دومت الجندل کے میدان میں اترے تو کوئی بھی نہ ملا آپ نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستہ روانہ کی یعنی کافی سارے صحابہ کرام کو ادھر ادھر بھیجا جاؤ دیکھو کہاں چلے گئے یہ غائب ہو گئے پہلے تو بڑی سادشیں کر رہے تھے تو جاؤ ان کو تلاش کرو لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا بلاخر آپ مدینہ شریف واپس پلٹ آئے اور اس گزوے میں اوائینیہ بن حسن سے مسالحت بھی ہوئی اور یہ دومہ جو ہے یہ دال کو پیش سے یعنی دومہ بعض لوگ اس کو دومہ پڑھتے ہیں یہ دومہ نہیں دومہ تل جندل ہے یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے یہاں سے دمشق کا فاصلہ تقریباً پانچ رات اور مدینہ شریف کا فاصلہ تقریباً پندرہ رات کا ہے اس وقت کے مطابق جو فاصلے بتا جاتے تھے وہ اسی طرح بتا جاتے تھے کہ کتنے دن کا سفر ہے کتنے رات کا سفر ہے تو یہ اس جگہ پہ واقع ہے جہاں سے شام کا یعنی دمشق کا فاصلہ پانچ رات کا ہے اور وہاں سے مدینہ شریف کا سفر یہ اونٹوں پہ گاڑی پہ سفر کریں گے تو یقین ہے وہ جلدی آج کل کے دور میں گر جائیں گے تو وہ جلدی فاصلہ تاہہ ہوئے تھا تو ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکی مانا حضم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلم رو اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں بول لیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھیں چنانچہ منافقین خموش اور میوس ہو کر بیٹھ گئے یہود کا ایک قبیلہ جلہ وطن کر دیا گیا دوسرے قبائل نے حق کے ہمسائیگی اور اہد و پیمان کے افاقہ مظاہرہ کیا بددو اور آراب ڈھیلے پڑ گئے اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کی پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آگئے یہ کچھ جنگیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی پیش آئیں غزوہ اہد کے بعد اور اس کے بعد جو مین جنگ ہوئی پھر ایک مرتبہ وہ ہوئی غزوہ احضاب یا اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس کا جو سارے معاملات کس طریقے سے ہوئے اس جنگ میں کیا کیا پیش آیا اس جنگ میں مین فرنٹ لائن پہ یعنی فرنٹ رو میں کون صحابہ کرام تھے اور کس طرح اس میں سارے معاملات پیش آئے اور کفار کو کس طرح شکست ہوئی اس کے معاملات پھر ہم انشاءاللہ اگلی قسم میں دیکھیں گے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اگاہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ